موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت سے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں قیامت کے قریب ہونے والے واقعات سے متعلق جنہ حدیث مبارکہ اور ان کی تفسیر دیکھیں قیامت کو ساعت کہتے ہیں اور ساعت اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کا قیام بھی پل بھر میں اچانک ہو جائے گا اس لیے لفظ ساعت کا اطلاق جو ہے گھڑی کو لمحے بھر کو مومنٹ جسے آپ کہتے ہیں حدیث شریف میں قیامت تین معنی میں آتی ہے ایک قیامت سغرہ یعنی چھوٹی یعنی انسان کی اپنی موت قیامت وسطہ یعنی درمیانی ایک زمانے کا ختم ہونا جسے قرن بھی کہتے ہیں اور اس کی جمع جو ہے وہ قرون ہے اسی طرح قیامت کبرہ یہ بڑی ہے کبرہ سے مراد بڑی یعنی لوگوں کا سزا جزا کے لیے اٹھنا یہاں پہلی ساتھ سے مراد قیامت کبرہ ہے اور دوسری قیامت سے مراد قیامت سغرہ ہے تو ان دو معنوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے اچھا خیال رہے کہ قیامت کبرہ کے بہت سے موقع ہیں قیامت کبرہ جو ہے وہ قریب ہونے کے معنی میں یہ ہے کہ دنیا کا بہت زمانہ گزر چکا جتنا باقی ہے وہ بہت تھوڑا ہے تو قیامت کبرہ کے بہت سے مواقع جن کے اندر پہلا نفخہ یعنی کہ سور جب سب فنا ہو جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے دوسرا سور جب سب زندہ ہو جائیں گے باہوش ہو جائیں گے پھر اول حال ظہور جلال کا وقت پھر درمیانی حال جب حساب و کتاب اس کے علاوہ دوسرے کام ہوں گے آخر حال فیصلے کا وقت ان مختلف عوقات میں مختلف حال ہوں گے اب ابتدا کرتے ہیں متفقن علیہ روایت بخاری اور مسلم کی اسے روایت کرتے ہیں حضرت شعبہ حضرت قطادہ سے اور وہ حضرت انس ابن مالک سے فرماتے ہیں کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں اور قیامت ان دو اگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں بُعِشتُ اَنَا وَسَّعَجُوا كَهَاتَيْن قَالَ شعبہ شعبہ نے فرمایا میں نے قطادہ کو ان کے واضوں میں فرماتے سنا کہ جیسے ان دونوں میں سے ایک کی زیادتی دوسرے پر مجھے یہ خبر نہیں کہ اسے حضرت انس سے روایت کیا یا قطادہ نے خود کہا اب بات کرتے ہیں حاتین پر یہ جو لفظ آتا ہے حدیث میں بُعِثتُ اَنَا وَسَّعَجُوا كَهَاتَيْن یعنی دو اگلیاں تو ہاتین سے اشارہ کلمے کی اور بیچ کی اگلی کی طرف ہے یہ دو اگلیاں اور اس فرمانِ عالی کے چند معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ کہ جیسے ان دو اگلیوں کے درمیان میں کوئی اگلی نہیں ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہمارا دین قیامت سے ملا ہوا اور قیامت تک ہے یا ہم قیامت سے بہت قریب ہیں کلمے کی انگلی بیچ کی انگلی سے قریب یا ہم قیامت سے وہاں کے حالات سے خبردار ہیں جیسے قریب والا اپنے قریب والے کے حالات سے خبردار ہوتا ہے یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی انگلی کا کنارہ کلمے کی انگلی کے کنارے سے اوپر ہے مگر ہے قریب ایسے ہی قیامت ہمارے بعد مگر ہے قریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے اور جہاں تک یہ دوسرے پوائنٹ کا تعلق ہے جو اس روایت میں آتا ہے کہ میں نے قطادہ کو ان کے واضوں میں فرماتے سنا یعنی جس تقریر میں احکام شرعی یا رحمت و عذاب کا ذکر ہو اسے وعد کہتے ہیں تو جب آپ نے کبھی سنا ہو کہ یہ وعد ہے یہ وعد ہے یہ وعد دے رہے ہیں تو لفظ وعد کا دکشنری میننگ یہی ہے کہ ایسی تقریر جس میں احکام شرعیہ پر بات ہو اسلامی جریسپروڈنس پر یا رحمت پر یا عذاب پر تو اسے وعد کہتے ہیں اور جس میں یہ چیزیں نہ ہو بلکہ گزشتہ یا آئندہ کے واقعات وغیرہ ہو تو اسے قصہ کہتے ہیں اسی طرح اس کے اندر ایک اور پوائنٹ جو آتا ہے وہ یہ ہے جیسا ان دونوں میں سے ایک کی زیادتی دوسری پر یعنی یہ دوسری حدیث ہے اس میں آخری معنی مراد ہے کہ بڑی انگلی کلمے کی انگلی سے کچھ ہی بڑی ہے ایسی قیامت ہم سے کچھ ہی دور ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت شیئر کرتا ہوں آپ سے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاد سے ایک ماہ پہلے میں نے فرماتے ہو سنا قبل ان یموت بشہر کہ تم مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو تسألونی عن سعہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے وَإِنَّمَ عِلْمُهَ عِنَّ اللَّهِ یعنی کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ قیامت کس سن کس دن کس مہینے کس تاریخ میں قائم ہوگی یہاں قیامت سے مراد پہلا سور ہے جس میں وہ سب فنہ ہو جائیں گے اب بعض جو دین پر مزاق وڑاتے ہیں کفار ہیں وہ اس قسم کے عجیب و غریب سے سوالات کرتے ہیں کہ سال بتاؤ دن بتاؤ تاریخ بتاؤ مہینہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوالات کیے جاتے تھے اس زمانے میں بھی اس قسم کے مسخر سوالات کرتے رہتے ہیں چینلز پر بھی کمنٹ سیکشن میں بھیجتے رہتے ہیں کوئی آگے اس قسم کی بہودہ بات بھی کرتا ہے کہ مجھے بتا دو کیونکہ میں نے لوگوں کو بڑے پیسے دی ہوئے ہیں میں نے پیسے لینے ہیں ان سے اسی نویت کے لوگ پہلے زمانے میں بھی ہوتے تھے تو یعنی قیامت کا جو وقوع ہے وہ اسرار الہیہ میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے کسی اندازے تقمین اٹھکل قیاس سے یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا اس لئے وہ لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز بناتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ قیامت دس سال کے بعد آ جائے گی پندرہ سال کے بعد آ جائے گی کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ دو چاند نکل آئے ہیں تو بس پانچ سال میں آ جائے گی کوئی کہتا ہے کچھ تو یہ بات قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی واضح ہے کہ اسرار الہیہ میں سے ہے اس کا علم اللہ نے مخلوق کو عطا ہی نہیں کیا اللہ تعالی نے دیکھیں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالی نے حضور کو جو علم دیا اس کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم نہیں جانتے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ساری علامتیں بیان فرما دی کہ جمعہ کا دن ہوگا محرم کے مہینے کی دسویں تاریخ کو قائم ہوگی یعنی یہ دو نشانیاں تو حضور نے دن کی بھی بتا دی اور مہینہ بھی بتا دیا اور تاریخ بھی بتا دی لیکن سال نہیں بتایا کہ یہ سیغہ راز میں ہے اب اس حدیث کا اگلا ٹکڑا دیکھ لیتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ زمین پر کوئی نفوس سے پیدا ہونے والی ذات نہیں جس پر سو سال گزنے اور وہ اسی دن زندہ ہو یعنی سو سال کے عرصے میں تم میں سے آج جو بھی زندہ ہے وہ ختم ہو جائیں گے تو صحابہ کی کل جماعت within hundred years اس واقعے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے within hundred years یا سو سال تک صحابہ کی جماعت دنیا میں تھی اس کے بعد باقی نہیں بچی اب اسے لوگ ایک پوائنٹ بنا کر کہتے ہیں کہ آپ صوفیہ تو کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زمین پر ہیں تو یہ حدیث تو اس بات کی نفی کرتی ہے اسی طرح الیاس علیہ السلام کی بھی نفی کرتی ہے تو اس پر پھر علماء کرام نے تفصیلات بیان کی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نفس کا معنی زندہ چیز منفوسہ سے یہ بنا ہے نفاس سے یعنی جو نفاس والی عورت سے پیدا ہو وہ آج سے سو برس کے بعد زندہ نہ رہے گا خیال رہے کہ اس فرمان علی سے مراد ہے کہ جو انسان ظاہری زمین پر موجود ہے وہ سو برس کے اندر وفات پا جائے گا جنات وہ انسان ہی نہیں ہے حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام زمین پر نہیں ہیں آسمان یا جنت میں ہے تو ان پر بھی یہ بات کا اطلاق نہیں ہوتا اور جہاں تک خضر علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ بھی زمین پر نہیں پانیوں میں رہتے ہیں علیہ السلام اور اصحاب کحف ظاہری زمین پر نہیں جو سب کو نظر آ جائے تو علیہ السلام اور اصحاب کحف کے بارے میں بھی معاملہ واضح ہو گیا خضر علیہ السلام کے معاملہ واضح ہو گیا کے بارے میں عیسی علیہ السلام اور عدریس علیہ السلام کے بارے میں بھی معاملہ واضح ہو گیا اچھا سانپ گد وغیرہ جانور نفس تو ہیں مگر منفوضہ یعنی نفاس والی عورت سے پیدا نہیں لہٰذا یہ سب چیزیں اس فرمان سے علیدہ ہو گئیں چار نبی زندہ آئیں دو زمین میں اور دو آسمانوں میں جو زمین میں زندہ ہیں وہ حضرت خضر اور حضرت علیہ السلام ہیں خضر علیہ السلام پانی میں اور علیہ السلام خشکی میں رہتے ہیں اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ چوتھے آسمان پر ہیں یہ دونوں انبیاء جو ہیں نا دو آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ریس علیہ السلام جنت میں تو ان کی تمام تفصیلات مرقات وغیرہ میں موجود ہے تو یوں علماء نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں اسی طرح علماء نے اس حدیث کی شرعہ میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کبھی دوران وعث فرماتے تھے اے اسرائیلی ٹھہریے ایک محمدی کا کلام سنتے جانا یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے فرماتے تھے بہرحال اگلی روایت دیکھتے ہیں زمن میں حضرت عبو سعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ حضور فرماتے ہیں کہ سو برس ایسے نہ گزریں گے لا یأتی مئت سنت وعلى الارض نفس منفوست اليوم کہ سو برس ایسے نہ گزریں گے کہ زمین پر کوئی جنی ہوئی ذات آج کی جو موجود رہے یعنی اس کا میں نے آپ کو پہلے ہی تفصیلات دے دی ہیں یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے حضرت خدر علیہ السلام اصحاب قحاف حضرت علیہ السلام یہ مستثنہ فرما دیا کہ وہ اگرچہ زمین میں ہیں مگر زمین پر نہیں ہوں لوگوں پر ظاہر نہیں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عدریس علیہ السلام نہ زمین میں ہیں نہ زمین پر وہ تو آسمان پر ہیں تو لہٰذا یہ بات بلکل واضح ہو گئی اچھا اب بات کرتے ہیں اگلی روایت کی جو متفقن علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ دہاتی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے تھے تو آپ ان میں سے سب سے چھوٹے کی طرف نظر فرماتے تھے کہ اگر یہ زندہ رہا تو اسے بڑھا پان آئے گا حتیٰ کہ تم پر تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی اب اس کے اندر جو ایک دو نکات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اول نکتہ تو یہ ہے کہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے تھے فَيَسْأَلُونَهُ عَنِ السَّعَةِ تو وہ لوگ سعَت سے جو لفظ آیا ہے عربی کا وہ سعَت آیا ہے اسے قیامتِ کُبرہ یعنی حشر و نشر کا دن مراد لیتے تھے پوچھتے تھے کہ آپ سے کتنے عرصے بعد قیامتِ کُبرہ قائم ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ نہ فرماتے تھے کہ تم مشرق ہو گئے کہ تم نے قیامت کا سوال مجھ سے پوچھا یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے کسی اور کو اس کا علم ماننا شرک ہے کفر ہے بلکہ آپ نے احسن طریقے سے اس سوال کا جواب دیا اور دوسرا پوائنٹ جو یہاں پر ہے آپ ان میں سے سب سے چھوٹے کی طرف نظر فرماتے اور پھر اس بات کو بیان کرتے تو یہاں سعج سے مراد قیامتِ صغرہ ہے کیونکہ دوسرا جو جملہ ہے اس میں آپ نے کہا تو یہاں سعج سے مراد جو دوسرا جملہ ہے اس میں قیامتِ صغرہ یعنی ہر ایک کی اپنی موت ہے یا قیامتِ وسطہ ہے اس قرن کا ختم ہونا یہ جواب حکی مانا ہے کہ تم بڑی قیامت کی فکر کیوں کرتے ہو تم اپنی قیامت کی فکر کرو یعنی موت کی وہ بہت قریب ہے اسی بچے کے بڑھاپے سے پہلے تم مر جاؤ گے سب کے سب اس لئے آپ سب سے صغیر و سن چھوٹے کی طرف نظر فرماتے تھے تو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے اور اس کی علماء نے یہ تشریح بیان فرمائی ہے آئیے اگلی روایت دیکھتے ہیں جو ابن شداد روایت کرتے ہیں مستورد بن شداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے اندر بھیجا گیا ہوں بعشت فی نفس السعہ تو میں قیامت سے اس طرح پہلے ہوں جیسے یہ انگلی اس سے اور اپنی دو انگلیاں کلمے کی اور بیچ کی طرف اشارہ کیا یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوگی جو پہلے کہی تھی کہ کون سی دو انگلیاں حضور نے ساتھ ملائی اچھا اب اس کے اندر ایک دو باتیں میں آپ سے ذکر کر دوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہیں جو اس کے راوی ہیں مستورت بن شداد یہ بہت کم سن صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بہت چھوٹے بچے تھے مگر آپ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں اولاں کوفے میں پھر مصر میں آپ رہے اچھا اب پوائنٹس پر بات کر لیتے ہیں کہ میں قیامت کے اندر بھیجا گیا ہوں یعنی میری بعثت اس وقت ہوئی ہے جب علامات قیامت شروع ہو چکی ہیں بعض شارہین نے فرمایا کہ نفس مراد ابتدا ہے بعثتو فی نفس السع بعثتو فی نفس السع تو نفس مراد یہاں پر شارہین نے یہ لکھا ہے کہ ابتدا ہے جبکہ اس کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری علامات قیامت میں سے اب اس میں جو اگلی بات ہے کہ آپ نے انگلیوں کو جو ملائے تو اس جملے کی شرح میں نے آپ سے پہلے بیان کر دی ہے اس میں اشارتاً فرمایا کہ ہم قیامت کے پڑوسی ہیں جیسے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بے خبر نہیں ہوتا ایسے ہی ہم قیامت سے بے خبر نہیں اور جیسے بیچ کی انگلی کچھ ہی بڑی ہے پہلی انگلی سے یوں ہی قیامت کچھ ہی دور ہے ہم سے ہماری آمد ہو چکی اب قیامت ہی کا انتظار کرو اگلی روایت دیکھتے ہیں سنن ابی دعوت کی روایت ہے راویس کے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں انی لارجو میں یہ امید کرتا ہوں کہ میری امت اپنے رب کے نزدیک اس سے عاجز نہیں ہوگی انہیں آدھے دن کی محلت دے سعد سے کہا گیا کہ آدھا دن کتنا ہے فرمایا پانچ سو سال اب یہ اس کے اندر بھی جو پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پہلی کہ اپنے رب کے نزدیک میری امت اپنے رب کے نزدیک اس سے عاجز نہیں ہوگی کہ انہیں آدھے دن کی محلت دے یعنی اس فرمان کے بہت سے مطالب ہیں بہت سے مطلب ہیں بہت سے میننگز ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالی پانچ سو سال تک میری امت کو عمال کرنے کی محلت ضرور دے گا کہ اس سے پہلے قیامت نہ آئے گی اس سے زیادہ محلت دے دے تو اس کی مہربانی الحمدللہ یہ خبر بالکل درست ہوئی اب قریباً چودہ سو برس سے زائد گزر چکے ہیں اور قیامت نہیں آئی اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پانچ سو سال تک میری امت بڑے فتنوں بڑی آفتوں سے محفوظ رہے گی پھر بڑے بڑے فتنے آفتیں نمودار ہوں گی اب جو اس کا دوسرا جملہ ہے کہ سعج سے کہا گیا کہ آدھا دن کیا مطلب تو کہا پانچ سو سال یعنی اس فرمان عالی میں دن سے مراد اللہ کا دن ہے اور اللہ کے دن کے متعلق قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دن تمہارے ہزار سال کے برابر اس لئے پانچ سو سال کا اس کے اوپر مختلف شارحین نے مختلف شروحات کی ہیں اب میں اس میں نہیں جاتا آگے بڑھتے ہیں اگری روایت دیکھتے ہیں جیسے شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس کپڑے کسی ہے جو اول سے آخر تک کاٹ دیا گیا پھر وہ آخر میں ایک دھاگے سے ہلکا رہ گیا قریب ہے کہ یہ دھاگہ ٹوٹ جائے اب اس میں ایک تشبیح ہے نہائیتی بلیغ تشبیح ہے کہ اس دنیا کی مثال مَثَلُ هَذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شَقُّ مِنْ نَوَّلِهِ اِلَى آخِرِهِ فَبَقِيَ مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِي آخِرِهِ فَيُعْشِكُ ذَلِكَ الْخَيْطُ اَنْ يَنْقَطِعَا تو اب اس میں تشبیح جو ہے وہ جو دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا اب ختم ہونے کے قریب ہو گئی ہے مگر یہ قرب رب تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے ہے نہ کہ ہمارے حساب سے وہاں کا ایک دھاگہ بھی بہت دراز ہوتا ہے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی یہ تو چودہ سو برس ہو چکے اب تک تو وہ دھاگہ ٹوٹا ہی نہیں خیال رہے کہ آدم علیہ السلام تو آخری مخلوق ہیں اس لیے اشرف المخلوقات ہوئے نا تمام مخلوقات کی تخلیق کے بعد جو بنے گا وہی تو اشرف ہوگا نا کرائٹیریا یہی ہوگا this is the best this is the best کے لیے پھر باقی سب کا وجود میں آنا شرط ہے تو تمام اور مخلوقات جس میں تمام چیزیں جو تخلیق کے دائرہ کار میں آتی ہیں وہ تخلیق ہو چکی پھر انسان تخلیق ہوا تو اس لیے اگر اس نظریے سے بھی دیکھا جائے تو یہ آخر الخلق ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ٹائم فریم کیا ہے بعض اسرائیلیات میں آدم علیہ السلام کا ٹائم فریم وہ چند ہزار سال قبل مسیح بتاتے ہیں تو بعض مفسرین نے محدثین نے جو شرع لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے ان چیزوں کو شامل کیا کہ آدم علیہ السلام کے بعد ساڑھے سات ہزار سال بعد یہ قیامت کا قائم ہونا یہ اسرائیلیات میں سے ہے کہ we know کہ آدم علیہ السلام کب اس دنیا میں آئے اس بارے میں قرآن نے اور حدیث نے صراحتاً واضحاً کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے اس لیے اس قسم کی باتیں اسرائیلیات سے لے کر پچھلی کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں لیکن چونکہ اس پر قرآن اور حدیث سے کوئی واضح ثبوت نہیں ہے اس لیے اسے نقل بھی کیا گیا ہے لیکن اسے یوں نہیں بیان کیا گیا کہ واقعاتاً ایسے ہی ہے اسے علم کے لیے نقل کیر کر دیا گیا ہے عموماً بعد کے متاخرین جو لوگ تھے متقدمین جو تھے انہوں نے ان چیزوں کو اپنی تفسیر کی کتابوں میں نہیں لکھا اس لیے تاکہ لوگوں میں کوئی مغالطہ نہ پیدا ہو جائے پہلے کہ لوگوں نے شامل کر لیا علم کے لیے اور بعد میں لوگوں نے اپنی علم کی کمی کی وجہ سے انہیں پڑھا اور یہی سمجھ لیا کہ واقعاتاً شاید ایسی ہی ہے تو اس لیے ہمارے پاس ٹائم فریم کوئی ہے نہیں اس لیے اس کو ہم یوں ہی کہیں گے کہ یہ ایک بلاغت کا سٹیٹمنٹ ہے کہ چونکہ زیادہ تر گزر گیا ہے تھوڑا رہ گیا ہے اور بتخلیق بھی انسان سب سے آخری خلق ہے اس لیے اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کب معاملات واضح ہوں گے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ قیامت نے آنا ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور قیامت قائم ہوگی تو بترین لوگوں پر قائم ہوگی اس سے پہلے اللہ ایمان والوں کو اٹھا لے گا پھر اس پر انشاءاللہ تعالی اگلے درست میں بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی